باطل پر نا اڑنا اور حق باتو مان لینا قبول حق ہے قبول حق آجزی کی علامت ہے قبول حق کے سبب آدمی فضول بحث و مباحثہ سے بچ جاتا ہے حق قبول کرنے سے لڑائے جھگڑے سے بھی بچا جاتا ہے معاشرے میں قبول حق سے صحت منفضہ قائم ہوتی ہے امیرہ آہل سنت سے عرض ہے کہ قبول حق کی عادت کیسے بنائی جائے یہ غور کرے کہ جو بات مجھے بتائی جا رہی ہے یا میری بھول بتائی جا رہی ہے اور اپنا ضمیر تو قبول کر رہا ہے اس کو کہ واقع ہے تو میری غلطی اب اس پر خامہ کا آڑنا آخرت میں پھنسا سکتا ہے میں جل بول رہا کہ میں نے ایسا نہیں کیا میں نے نہیں بولا تھا یعنی میں نے تمہاری چیز نہیں لی وغیرہ آخرت میں قبول کرنا ہی پڑے گا تو وہاں قبول ہوا نہ ضروری نہیں ہے فرشتوں نے ڈکھ لیا اور اللہ تعالی فرشتوں کے لکھنے کا بھی مہتاج نہیں ہے اس کو سب معلوم ہے تو اگر یہ ذہن میں ہونا کہ اللہ تعالی دیکھ رہا ہے اللہ پاک سب جانتا ہے تو انشاءاللہ قبول حق کی عادت پڑے گی واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و سلو اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم صلو علیہ العبید صلو اللہ تعالی علیہ و حمد صلو اللہ تعالی علیہ و حمد صلو اللہ تعالی علیہ و حمد خ Sowہ شکال